بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو اجلاس کے حوالے سے منعقی دعا تھا اس میں ہمارے سپریم پورڈ بار کے صدر جو بھی بات کریں گے جو بھی لائے عمل طے کریں گے ہم مکمل طور پر اس کے عمائد کرتے ہیں بلوچستان کی تمام بارڈیز جو ہے اپنا کوئٹا بار بلوچستان بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم بلوچستان کے تمام جو ادارے ہیں ان کے منتخب نمائدے آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہی ساتھی تھے جو ابھی صبح گیہرہ بجے سے لے کر ڈیڑھ بجے تک اپنے صلاح مشروعوں میں مصروف تھے اور ایشو آپ کے سامنے ہے کہ یہاں بلوچستان کا ایک ثبوت جس نے گرامر سکور سے تعلیم پائی جو یہاں کے سرزمین کے باسی ہیں اور ان کے والد نے تحریک پاکستان میں قائد عظم محمد الرجنہ کے ساتھ حصہ لیا اور یہیں سے پلے بڑھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام تک فائز کیا جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے اور وہ اس وقت سپریم کور کے نہ صرف جج ہیں بلکہ آئندہ آنے والے سالوں خاص طور پر اس سال جس سال ملک میں عام انتخابات ہو رہے ہوں گے اس وقت ان کی باری ہے کہ وہ چیو جس پاکستان بنے تو اس حوالے سے اس کی تین اہمیتیں ہیں ایک تو قاضی صاحب بلوچستان کے باشندے ہیں اور دوسری اہمیتی ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھی کے بیٹے ہیں تیسری اس کی اہمیتی ہے کہ وہ آئندہ بلوچستان سے واحد چیو جس پاکستان بنیں گے کیونکہ سترہ ججو میں سے کوئی اور جج بلوچستان سے نہیں ہے تو یہ کے لحاظ سے چیو جس پاکستان کا جو رائٹ ہے جو اس کا حق ہے اس سے ڈپرائیو کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں قاضی صاحب کو کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا ہے اور اس ریفرنس کے اندر جو نقاط ہیں وہ شاید آپ کے اوپر پیمرہ کی پابندی ہے اس نقاط پر نہیں جائیں گے مگر ہم آپ سے یہ ضرور بتائیں گے وہ بدنیتی اور ڈسکریمنیشن امتیازی سلوک ہے اور اس حوالے سے ہمارے پاس ثبوت ہیں بددیانتی اس طرح کہ سپریم جیڈیوشل کاؤنسل کے جی تمام کاروائی ہے وہ ان کیمرہ ہوتی ہے مگر قاضی صاحب کے ریفرنس کو ان کیمرہ کی بجائے پبلک میں لائے گیا اور میڈیا کے ذریعے سے اس کی کردار کوشی کی گئی اور اس ان فورمز سے کی گئی جو انڈر حلف ہیں انڈر اوت ہیں آئین کے تحت صدر پاکستان وزیرز پاکستان وہ اوت کے اوپر باقیدہ حلف اٹھاتے ہیں کانسٹوشن میں کہ ہم کسی راز کو افشار نہیں کریں گے جو سرکاری امور کے راز ہیں کسی تک نہیں پہنچائیں گے یہ تو وہ راز ہے جس کے اوپر سپریم جیڈیوشل کاؤنسل کے قواعد ہیں انہوں نے اس کیاں دھجیاں اڑا کر اس کو میڈیا میں کردار کوشی کے استعمال کیا اس لئے ہم سمجھتے امتیازی سلوک بھی ہے اور بدنیتی بھی ہے کہ تین سو پچاس اس وقت سپریم کورڈ میں تین سو پچاس سپریم جیڈیوشل کاؤنسل کے سامنے کمپلینٹس موجود ہیں اور آپ کو بائیس کورڈ عوام کو اس وقت کچھ پتہ نہیں ان تین سو پچاس کمپلینٹس میں کس کس کا نام ہے اور کیا کا الزامات ہیں اور اس کے اوپر کیا کروائی ہوئی ہے تین سو پچاس صرف قاضی صاحب کو سنگل آؤٹ کر کے اس کو جس طرح پرسکورٹ کیا جا رہا ہے اس لیے بکلا برادری نے فیصلہ کیا ہے سپریم کورڈ بار نے چودہ تاریخ کو ہم اس کا یک و یوم یک جیتی منائیں گے اس یوم یک جیتی کے موڈلٹیز تحق کرنے کے لیے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا تو سب سے پہلے چونکہ قاضی صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور میرا تعلق بھی بلوچستان سے ہے تو آج میں بلوچستان کے جو نمائندیں میں ان کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا ہے اور ان کے مشہورے سے آج ہم جو اعلان کریں گے وہ اعلان بلوچستان کا اعلان ہے اور بلوچستان کے لوگ اور بلوچستان کے نمائندیں یہ توقع رکھتے ہیں کہ چونکہ ایشو جو ہے قاضی صاحب کا بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے تو بلوچستان سے جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ پورے ملک کا فیصلہ ہوگا میں بطور صدر اس بات کو اپنے آپ کو بلوچستان کو نمائندوں کو سامنے سرنڈر کرتا ہوں کیونکہ مجھے منڈیٹ بلوچستان کا ملا ہے ٹھیک ہے مجھے ووٹ پورے پاکستان کے ملے مگر یہ طریقے کار یہ ہوتا ہے ہر سال ایک ایک صوبے کی باری ہوتی ہے اگر صوبے کے باری نہ ہوتی اور صوبے کے وہ لوگ مجھے نامینیٹ نہ کر دیں تو میں اس منصب پر فائز نہیں رہ سکتا تھا اس لیے میری ذمہ داری تھی کہ میں سب سے پہلے آ کر میری جو کانسیچونسی ہے پہلی کانسیچونسی وہ یہ لوگ بیٹے ہوئے آپ کے سامنے تو آج میں نے ان کے سامنے آیا ہوں اور ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے تمام مشہور صلاح مشہور کے بعد ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ باری سیوشن کا صدر چونکہ بلوچستان سے ہیں اور میرا تعلق ان سے ہے ان کا تعلق مجھ سے ہے اور قاضی صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اس لیے انہوں نے جو فیصلے کی ہیں یا جو میں فیصلے کروں گا آپ کے سامنے بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمن جو ہائیس فورم ہوتا ہے اداروں کے اندر تمام ایسیوشنس اس کے ماتعیت ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ان کا اعلان ایک بہت بڑا اعلان ہے انہوں نے اعلان کیا کہ سپریم کورٹ باری سیوشن کا صدر بلوچستان سے ہیں اور اس حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے پورے بلوچستان کے جوکلہ برادری وہ میرے ساتھ ہوگی تو آج میں ان کے اعتماد کی بنیاد پر ان کے ہی فیصلے آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ یہی فیصلے آگے پورے پاکستان میں کیری ہوں اور یہی فیصلے پورے بلو پاکستان میں فالو ہوں کیوں اس حوالے بلوچستان کا ہے اور بلوچستان کے تمام نمائندہ حیثیت رکھنے والے بارڈیزیں ان کا فیصلہ ہے تو سب سے جو پہلا فیصلہ ان کا ہے جو آج ہوا ہے انہوں نے جو ہے قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے نمبر ایک نمبر دو اور اس ریفرنس کو بددیانتی اور امتیازی سلوک قرار دیا ہے بددیانتی اس معنی میں جیسے میں نے ارس کیا کہ اس کو جس طرح سے میڈیا میں شورت دی جا رہی ہے جس طرح سے قاضی صاحب کے قرار کردار کوشی کی جا رہی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے نیت خراب ہے وہ بدنیت ہے اور امتیازی سلوک اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ تین سو پچاس کمپلینٹس سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے آئے ہوئے مگر ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی سپریم جوڈیشل کانسل عوام کو نہیں بتا رہی ہے یہ کس کے خلاف ہے کیا الیگیشن ہے اور کیا کاروائی کی گئی ہے اس لیے یہ امتیازی سلوک ہے تو اس حوالے سے یہ دونوں اقدام جو ریفرنس کے اندر ہیں اس کی تینوں بارڈیز نے اس کی مضمت کی ہے اور اس کے لیے انہوں نے تجویز کیا ہے کہ ہم اس ریفرنس کو جو ایک خالی جالی ریفرنس ہے میں تفصیلات میں پھر نہیں جاؤں گا یہ جو انہوں نے کہا کہ مس کنڈکٹ جو جس کے تحت مس کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرے گا جو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرے گا وہ مس کنڈکٹ میں آئے گا کوڈ آف کنڈکٹ کی گیرہ شکے ہیں ٹوٹل ان گیرہ شکوں میں قاضی صاحبہ جو الزام ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے وہ الزام اس کے اندر نہیں ہے جو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی میں آئے تو اس لیے ہم کسی آرٹیکل ٹو زورو نائن کے خلاف نہیں ہیں یہ بھی وضاعت سے بات ہوئی ہم سب کا مشترکہ مطالبہ متفقہ کے تمام اداروں کے اعتصاب ہونا چاہیے کوئی ادارہ گاؤ ماتا نہیں ہے ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کوئی گاؤ ماتا نہیں ہے مگر ہمیں جو اختلاف ہے اس بات پر ہے آپ نے ایسے ایسے شخص سے شروع کیا ہے اور ایسا الزام دیا ہے جس الزام کا ٹو زورو نائن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر جس شخص کے خلاف کیا ہے اس کا کردار ان چیزوں سے بہت بڑا ہے اور وہ اس لیے ہم کردار کا کہتے ہیں کہ آٹھ اگز دوہزار سولہ کو جو یہاں پر بہت بڑا تاریخی سانیہ ہوا ہے علمناک سانیہ ہوا ہے جس میں ساٹھ وکلہ شہید ہوئے ایک سو قریب وکلہ زخمی ہوئے اور شہری زخمی ہوئے صافی زخمی ہوئے ان کے ساتھ جو زیادتے ہوئے اس نے جو کمیشن بنا اس کمیشن نے جو ریپورٹ دی اس نے آپ سب کی ہماری دنیا کی آنکھیں کھولی ہیں اور اس ریپورٹ کی وجہ سے داشتگردی میں کمی آئی ہے اس داشتگردی کے ریپورٹ کو باقیدہ ڈاکومنٹ کیا گیا اور ہماری بلوچستان گورنمنٹ نے اس کو من و ان تسلیم کیا اور اس کو جو ہے باقیدہ نوٹیفائی کیا آج جو داشتگردی کے مقدمات کی تفتیش ہے وہ قاضی صاحب کے اس اس رہنمائی کی مرونے منت ہے تو ہم سمجھتا ہوں بلوچستان کے اوپر ایزے بلوچستان نے اس کا ہم پر حق ہے اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا فرض تھا اور جو اس نے فرض ادا کیا ہے ہم سمجھتے ہو کہ انڈیپینڈنٹ جیج ہے اس لیے داشتگردی خلاف جو اس نے سینہ سپر ہوئے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کے پیچھے سینہ سپر ہو جائیں وہ ہمارے لئے سینہ سپر ہوئے ہیں ہم اس کے لئے سینہ سپر ہو جائیں وہ بائس کورڈ عوام کے اندر جو داشتگردی کی فضاء ہے اس کے خاتمے کے لئے جو اس نے کردار ادا کیا ہے اس لیے قوم اس کو ہیرو سمجھتی ہے اور قوم سمجھتی ہے ہم ایسے اپرائیڈ جج کی حق میں کھڑے ہو جائیں تو اس حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے اس دن چودہ جن جون کو جب قاضی صاحب کے ریفرنس کی سماعت ہو گئی چودہ جون جمعے کے دن صبح انشاءاللہ ساڑھے نو بجے جب کورٹس کے ٹائمنگ کا آغاز ہوگا اس دن ہم اس ریفرنس کو علامتی طور پر جلائیں گے کیونکہ علامتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں ریفرنس کی کاپی ابھی تک نہ قاضی صاحب کے پاس ہے نہ باقاعدہ کسی کے پاس موجود ہے صرف میڈیا میں کردار کشی ہو رہی ہے اس حوالے سے جو بھی ریفرنس کے کانٹنٹس ہیں ہم اس ریفرنس کو میڈیا کے سامنے سپریم کورٹ کے دیلیز پر جلائیں گے ہم اس ریفرنس کو تسلیم نہیں کرتے ایک متفقہ فیصلہ یہ ہے دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم چودہ جون کو سپریم کورٹ کے سامنے تمام وکلا سے اپیل کرتے ہیں تمام باڈی سے اپیل کرتے ہیں پاکستان بار کونسل سے بھی صوبائی بار کونسل سے ہائی کورٹ بار سے ڈسٹرک بار اسیو سیشن سے کہ وکلا اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں وہ چودہ جون کو پہنچیں اپنی غیرت اور ضمیر کے آواز پر اور چودہ جون کو آ کر سپریم کورٹ کے داخلی دروازے پر دھر نہ دیں ہم چودہ جون کو سپریم کورٹ کے بلڈنگ کے داخلی دروازے پر تمام بکلا بشمول میرے دھر نہ دیں گے اور ہم اس در سے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک قاضی صاحب کے خلاف حکومت واپس نہیں لیتی ریفرنس یا عدالت اس کو اس کو بدنیتی پر قرار دے کر عدالت یا سپریم جوڈیچر کونسل جو ہے اس کو خارج نہیں کر دیتی ہم اس وقت تک وہاں بیٹھے رہیں گے چاہے اس میں ایک دن لگتا ہے چاہے اس میں مہینہ لگتا ہے چاہے اس میں سال لگتا ہے ہم ادھری بیٹھے رہیں گے اور ہمیں اٹھانے کی جس طرح بھی کوشش کی جائے گی ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہم کوئی وائلنس نہیں کریں گے ہم وکیل ہیں ہم کوئی گہراو جلاو نہیں کریں گے کوئی شیشہ نہیں توڑیں گے کوئی پتھر نہیں ماریں گے کسی کو گالی نہیں دیں گے مگر ہم یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے دیلیز پر ایک دھرنا دیں اور پرومن دھرنا دیں اس دھرنے کے اندر ہمارا مطالبہ ہے جب تک قاضی صاحب کا ریفرنس واپس نہیں ہوگا ہم وہی پر بیٹھے رہیں گے ہم قاضی صاحب کے ریفرنس کے خلاف اپنے آواز بلند کرتے رہیں گے دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ بلوچستان ہائی کورٹ چونکہ بلوچستان کا معاملہ ہے بلوچستان ہائی کورٹ اس دن بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر بھی دھرنا دیا جائے گا پورے ملک میں ہم اپیل کرتے ہیں چودہ جون کو وکلا عدالتوں کا بائیکارڈ کریں اور بائیکارڈ کرنے کے ساتھ بلوچستان کے جو وکلا ہیں وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے دروازے پر اس کے دہلیز پر دھرنا دیں گے اور بلوچستان ہائی کورٹ میں اس دن کوئی کیس کی شنوائی نہیں ہوگی آج سے ہم قوم کو بتا رہے لوگوں کو بتا رہے چودہ جون کو بلوچستان ہائی کورٹ کے دروازے بند ہوں گے اور وہاں پر وکلا بیٹھے ہوں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک قاضی صاحب خلاف ریفرنس کو واپس نہیں لیا جاتا باقی ملک کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ تمام ہائی کورٹس اور تمام جو ہے اپنے عدالتوں میں چودہ جون کو بائیکارڈ کریں اور بازوں پر سیاہ پٹیاں بانیں اس کو قاضی صاحب کے ساتھ یک جیتی سپرم کورٹ میں ہوگی سیاہ پٹیوں کے ساتھ ہم اس کو ایک کالا دن سمجھیں گے اگر کوئی کاروائی کی جا رہی ہے اس کاروائی خلاف ہمارے مطالبہ ہے اور ہماری اپیل ہے تمام اکلا سیاہ پٹیاں بانیں چودہ جون کو اور اس میں قاضی صاحب کے ساتھ یک جیتی کریں یہ یک جیتی قاضی فائد اسا کے ذات کے لیے نہیں ہے کسی جج کے لیے نہیں ہے اصول کے لیے دہشت گردی کے خلاف ہے اور بلوچستان کو چیف جسٹس کے عودے سے محروم کے خلاف ایک اتجاج ہے ہم سمجھتے ہیں یہ دہشت گردی کے معونت ہوگی اور بلوچستان کے عوام کے اممگوں کا قتل ہوگا بلوچستان کے عوام کے خواہشات کا قتل ہوگا اس لیے بلوچستان کے عوام کے خواہشات کے امید کو بڑھانے کی خاطر ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے انشاءاللہ قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور قاضی صاحب اگر پیچھے بھی ہٹیں گے ہم اس کو ہٹنے نہیں دیں گے یہ ہماری آواز ہے کیونکہ ہمارے امیدوں کا وہ مرکز ہے اگر امیدوں کو جو توڑے گا ہم اس کے خلاف کڑے ہوں گے اس لیے آج سے ہمارا مطالبہ ہے قاضی اب بلوچستان کے علامت بن چکے ہیں اور اس کا مفاد بلوچستان سے ہے بلوچستان کا مفاد اس سے ہے اور اس کے فیصلے پاکستان کے لیے پاکستان کی مضبوط کرنے کے لیے یہ پاکستان ہم سب کا ہے کسی ادارے کا کسی حکومت کا نہیں ہے پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا ہونا چاہیے پھر ہم ایک بار دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں ہم اکاؤنٹیبلیٹی کے حق میں اعتصاب کے حق میں جس کا بھی اعتصاب کیا جائے گا ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے اور آئندہ بھی کریں گے بلکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں جتنے سپرمنٹ جیوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنسز موجود ہیں یا جتنے شکایت موجود ہیں اس سے عوام کو آگائی دی جائے اور اس کے کاروائی سے عوام کو بتایا جائے وہ کون کون سے جج ہیں جن کے خلاف شکایت ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق ایسے لوگ بھی ہیں جن کے عمر زیادہ تھی کم کرائی گئی ہے ہماری اطلاعات تک مطابق ایسے ناہل ججز ہیں جن کے تین تین سو فیصلے ابھی تک زیرہ التوا ہے اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں ہماری اطلاعات ایسے بھی ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو راتو رات شاہوکار بن گئے تو اللہ کا شکر ہے قاضی صاحب کے خلاف کوئی شاہوکاری کے الزام نہیں ہے اس لیے ماشاءاللہ اپنے گھر سے بھی کھاتے پیتے ہیں ان کے جو بیگم صاحبہ ہیں ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور کھوزا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے زمیندار ہیں ان کے زمینوں کا ہمیں پتہ ہے جہ کا بات دسیر آباد پانٹ فیڈر کے اندر بڑی زرخے زمینے ہیں اگر اس کے اوپر الزام ہے کوئی کرپشن کا نہیں ہے کوئی منی لانڈرنگ کا نہیں ہے کسی ایشو کا حوالے سے نہیں ہے جبکہ تمام جو الزامات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ تمام ان ججوں خلاف موجود ہیں جن کے خلاف کمپلینٹس ہیں اگر یہ کمپلینٹس نہیں کھولے اور قاضی خلاف ریفرنس واپس نہیں ہوا تو ہم تیر سو پچاس ریفرنس خود داخل کریں گے تیر سو پچاس ریفرنس کا ہم راز اور پول ہم کھولیں گے اور بیچ چورہے پر کھولیں گے کہ کون کیا ہے بہت شکریہ آپ بہت شکریہ بہت شکریہ سر گزارے سے چونکہ آج ان باڈیز کا اجلاس تھا ان کا فیصلہ میں آپ کو بتایا میں تمام ملک میں جا رہا ہوں ہر باڈی سے ملوں گا وہ اپنے فیصلہ کا اعلان خود کریں گے انہوں نے چونکہ مجھے اختیار دیا ہے کہ چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے آپ ہمارے امین کی میٹنگ میں موجود تھا جو فیصلے ادھر ہوئے آج میں ادھر بتایا ایز سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ بار کے صدر میں اپنا اعلان پہلے کر چکا ہوں کہ ہم قاضی صاحب کے ساتھ یا ہمیں اگجیتی منائیں گے چودہ کو اور اس دن دھرنا دیں گے ان کا فیصلہ بھی ہے ہمارا فیصلہ بھی ہے باقی پورے ملک کے عوام اپنا عدالتوں کے جو ہمارے باڈیز ہیں ان کو گزارش کر رہے ہیں وہ اس کو فالو کریں جو بلوچستان کا اعلان ہے یا اس کے علاوہ جو بھی ہوگا میں انشاءاللہ لاہور پشاور کراچی جاؤں گا اور سلامباد ہائی کورڈ بھی بار کونسل میں بھی ہر جگہ پر جا کر جو یہ اعلان ہے اس کی روشنی بھی ان سے بات کریں گے وہ اپنے اعلان خود کریں گے انشاءاللہ اور بلکہ پاکستان بار کونسل کا اجلاس کل ہو رہا ہے یہ تمام سب تھی اس اجلاس میں بھی جا رہے ہیں آٹھ اگست کو تمام صوبائی بار کونسل آٹھ جون کو آٹھ جون کو تمام صوبائی بار کونسلوں کے نمائندے پاکستان بار کونسل کے اجلاس ہے یہ لوگ جائیں گے اپنی رائے دیں گے ان کا فیصلہ تو اپنا یہ آگیا ہے یہ دھرنا دیں گے سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنا مشاعر میں لوگیں بلوچستان کے نمائندے اور یہاں کوئٹہ میں بھی دھرنا دیں گے یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے باقی صوبو سے ہماری اپیل ہے کو بلوچستان کے ورڈک کو فالو کریں اور میں اپنی طرف سے بھی گزارش لے کے سب کے پاس جاؤں گا یہ پنجاب بار کونسل اس کی اشتائیت کے گورنمنٹ نے سارا اپنے دیا اس کو آپ کی سنسل سے دیکھیں کیونکہ اقتصاق کے معاملے پورے پاکستان کے مولا ایک تھے اب کیوں یہ اپنی طرف سے دھرار نہیں ہے دیکھیں ہم نے جو آج یہاں سے ابتدا کیے ادھر تو کوئی دھرار نہیں ہے اب یہ آگے جا کر بات کرتے ہیں ابھی تک ہمارا سامنے کوئی دھرار نہیں آیا وہ جو پنجاب بار کونسل کا فیصلہ تھا وہ شاید پنجاب بار کونسل کے کسی کمیٹی کا تھا اس کمیٹی کے فیصلے کو بھی جو بارڈی کا فیصلہ تھا اپنے پنجاب بار کونسل اس نے ریجٹ کیا پھر پاکستان بار کونسل نے اس کو ریجٹ کیا تو میں سمجھتا اب وہ فیصلہ جو ایک کمیٹی کا تھا وہ ان فیلڈ نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں اقلاق کے اندر کوئی تضاد ہے انشاءاللہ کوئی دھرار نہیں ہے سب متفق ہیں سب متحد ہیں اس میں سے کوئی بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں اٹھے گا یہ آئین کی بات ہے قانون کی بات ہے اقلاق کی بات ہے پھر بلوچستان اس کی اہمیت کو مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں سات سو اسی کلومیٹر کا ساحل ہے اس کے پاس آپ کے پاس ریکوڈ ایک جس کے اندر مادنیات دولت مادنی دولت سونا چاندی اور ایٹمی مادنیات وہاں موجود ہے اور آپ کے سامنے سیپے کا اتنا بڑا منصوبہ ہے دو ملکوں کے سرد پر یہ بلوچستان واقعہ ہے اور یہاں یہاں کا جو فروٹ ہے دنیا میں جو ہے یہاں مشہور ہے تو ایسے سٹیٹیجیکل ڈیپت کا سوبہ ہے اس کو ایک ہی دفعہ موقع مل رہا ہے اور وہ ملے گا دوہزار تئیس میں آپ اس کو ڈپرائو کریں گے یہ سوبے کے تمام تمنا ہے بشمول سلیم شاہد صاحب کے امید ہے پانی پھر جائے گا اور میرے ساتھ بھی ہم بھی نا امید ہوں گے مایوس ہوں گے اگر بلوچستان میں کیا برائی ہے بلوچستان آپ کو سی پیک دے رہا ہے بلوچستان آپ کو سات سو اسی کلو میٹر ساحل سے تین اس کے پورٹ ہیں جیونی ہے اور مارا ہے گوادر ہے اور سونمیانی بھی ہے یہ تمام پورٹس آپ کے لئے استعمال ہو رہے ہیں بلوچستان لوگوں نے کیا قصور کی ہے آپ اس کا چیف جسر اسے چھین رہے ہیں ہم تو گئرے بلوچستان کے عوام کے چیف جسر کو ان سے نچی نہ جائیں سب مارا صاحب جسٹس پازی فائنسا کے مثالے کے ایک رائے ہے کہ انہیں جب بیرٹ چیف جسٹس لگایا گیا تھا اس پر بھی کچھ تقاضی پورے نہیں ہوئے اور ان کی جو پروپرٹیز ہیں یا تو وہ ڈکلیڈ نہیں ہے یا پھر وہ تاکری کناسوں پر امپر نہیں پتنی ہے اگر اس کے پر ریکنس ہو رہے وہ اس کے اوپر نہیں ہوا ہے وہ جس کے بات آپ کی آپ نے کیا جو میرٹ پر اس کے اپائنمنٹ تھی وہ سپریم کور نے خارج کر دیا تو اس لئے یہ دروازہ بند ہو کہ اس پر ہم تفسرہ نہیں کر سکتے سپریم کور کا ایک ورڈکٹ آ گیا ہے ہم اس پر تفسرہ نہیں کریں گے باقی جہاں تک آپ نے فرمایا ان کے ایسٹس کا وہ ایسٹس ہمیں خود پتہ نہیں ہے کون سے ایسٹس ہیں جو اخباروں ہیں وہ تک چھوٹا سا ایک مکان ہے اس کا اور اس کے بیٹے کا جو میں بتا دوں بیٹا اس کا وکیل ہے چھبیس سال اس کو عمر ہے اور اس کا بیگم جو ہے وہ خود ویلاف ہے اور ان کے زیر ایک کفالت نہیں ہے تو وہ کوئی ایسٹسے نہیں ہے جو چھپائے گئے صرف منشن نہیں ہوئے وہ لیگل ایشو ہے کہ منشن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ٹیکنیکل فلا ہو سکتا ہے مگر ایک کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ وہ لندن میں ہی گھریدے گئے ہیں اور پیسہ بھی لندن سے استعمال ہوا ہے تو کہاں سے لائے پیسہ تو اس کے بیگم سے پوچھنا چاہیے قاضی صاحب کا کوئی پیسہ گیا ہے یا اس کی آمدنی سے کچھ گیا ہے پھر تو ٹھیک ہے قاضی پر تو الزام بھی نہیں ہے جو میڈیا میں بھی آیا ہے وہ الزام قاضی صاحب پر نہیں ہے الزام اس کے بیگم پر ہے جبکہ بیگم میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں اور کاغذوں میں بھی وہ قاضی صاحب کے زیر کفالت نہیں ہے اس کی اپنی پراپرٹیز ہیں اپنی زمینیں ہیں اپنی جائداد ہے ویلا خاتون ہے اور اس کے بیٹا بھی اپنا ایڈلٹ ہے اٹھارہ سال کے بعد وہ میچور ہو جاتا ہے سو چھبیس سال کا ہے کوئی بہت بڑی ایون فیلڈ کی پراپرٹیز نہیں ہیں چھوٹا موٹا کوئی فیلڈ ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا ایک لاکھ پونٹ ڈیڑھ لاکھ پونٹ اس کو ملا کے دیکھے جی ہاں اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ چونکہ میلہ فیڈی ہے بدنیتی اور میلہ فیڈی بدنیتی ہم نے آپ کو بتا دی ہے ایک بدنیتی یہ ہے کہ قانون میں لکھا ہوا ہے صدر اور وزیراعظم حلف اٹھاتے ہیں ہم کسی چیز راز کو نہیں بتائیں گے اور سپرم جیوڈیشل کاؤنسل کے رول میں لکھا ہوا ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا یہ اس ٹی وی کو اوپر جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور یہ واقعی ڈیو پراسس کے لائق ہے جو پہلے سے ہی نیت ان کی خراب ہے ایک اور ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ جب تین سو پچاس جو ہے ریفرنسز پڑے ہوئے یا کمپلینٹس پڑے ہوئے ان کو پراسیکور نہیں کیا جا رہا ہے قادی صاحب کو چنا گیا ہے تو اس ان دو وجوات کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اگر اس کو آپ نے اس پراسس میں ڈال دیا پھر اس کا مطلب یہ ایک بندہ آپ کو تھپڑ مارے ایک گال پر آپ اس کو دوسرا گال پیش کر دے یہ اس طرح کی مثال ہوگی جو دنیا میں کوئی مسلمہ نہیں ہے ایک ہوتا ہے سیلو ڈیفنس کانون علیہ سے دو چیزیں پریونٹم میئر اور سیلو ڈیفنس ایک بندہ آپ پر چاکو تانتا ہے آپ انتظار کرتے ہو کہ پیٹ میں لگ جائے گا پھر میں انتفاع کروں گا پھر میں اس خلاف ریپورٹ کروں گا آپ ہاتھ سے روکتے ہو اس سے پہلے کہ وہ پیٹ میں چھوڑا گھوپے یا کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ گولی آپ پر تان رہا ہے آپ انتظار کرتے ہو نہیں جی میں جا کے ریپورٹ کروں گا پہلے گولی مارے تو آپ ریپورٹ کے انتظار نہیں کرتے ہو آپ جا کے اس کا ہاتھ روک لیتے ہو کہ وہ آپ کو گولی مار رہا ہے پھر پریونٹم میئرز ہوتے ہیں ایک جرم ہونے سے پہلے اس کو بچاؤ ہم سمجھتے ہیں جرم ہے ہم جرم کو روک رہے ہیں جرم کے راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں ہم یہ ڈیو پراسس نہیں ہے اس لیے ہم نے آپ کو بتا دیئے میلا فیڈی یہ آپ نے کبھی کسی اور ریپورٹ کے بارے میں آج تک سنا تھا آپ میڈیا والے بتائیں قاضی صاحب کے بغیر کسی اور کر نہیں آیا کیا سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا چیف جیسٹس حلب دے کے بتائے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میں حلب پہ کہہ رہا ہوں یا میں ایزا سپریم کورٹ بار کے صدر کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تین سو پچاس کے قریب جو ہے اپنا کمپلینٹس ہیں تو ان کو بھی ظاہر کریں تاکہ پتا چلے ان کے خلابی پراسیکون کریں جب بھی اس طرح ایک طرف تو پابندی کے باوجود آپ سب چیزیں پبلک کو بتا کر کردار کوشی کر رہے ہیں کہ جی آپ جائیں پراسس میں جائیں آپ اپنے آپ کو صاف کریں اور جو تین سو پچاس ہیں ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں وہ کیوں نہیں بتا دے کس ایشو کے بارے میں ادھر تو آپ کو پتا چل گیا مکان کے بارے میں ان کیا کہہ ایشو ہے کرپشن ہے ناہل ہی ہے بدیانتی ہے ہمارے سامنے تو کئی ایسی مثالیں ہیں ججو نے اپنے بیگمات کو جج بھرتی کیا ہے کوئی کاروائی نہیں ہمارے سامنے ایسی مثالیں بھی ہیں ایک شخص نے تین دفعہ اپنے عمر کو بدلا ہے ہر دفعہ اس کو پکڑ ہوئی ہے وہ بھی فارغ ہو گیا ایسے مثالیں بھی ہیں کہ سپرم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ایک سپرم کورٹ کے سٹنگ جج نے استفعہ دیا کسی لیے کہ آپزرویشن آگئے اور جس کے خلاف الزام تھا وہ سپرم جوڈیشر کاؤنسل سے بری ہو گیا تو آپ کس کی بات کرتے پراسس کی یہاں تو ہوای پگڑا ہوئے اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا موں نہ کولے ہم جوڈیشری کے ساتھ ہیں ہم انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ساتھ ہیں ہم تمام ججوں کے احترام کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ڈسکرمنیشن امتیاضی صلوق کرنا ہے ہم کھڑے ہیں پراسیکیورٹ کرنے کے لیے تین سو پچاس کمپلینڈز کو اوپن کریں ان ججوں کے نام بتائیں ان کو لائیں ٹرائل کریں بے شک کازی کو بھی ٹرائل کریں ہمیں اتراز نہیں ہوگا مگر آپ سنگل آؤٹ کریں گے اور وہ ہمیں وجہ پتا ہے وجہ کیا ہے وہ درشت گردی کے خلاف اس کا سینہ سپر ہونا ہے وہ ہمارے وکیلوں کے لیے کھڑے ہوئے بلوستان کے وکیلوں کے لیے کھڑے ہوئے آج اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو ہمیں لوگ اور شہیدوں کا روح ہمیں پکڑے گا ایک شخص نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا اور آپ جو اس کے لیے دپٹہ پہن کر بیٹھ گئے ہیں ہم دپٹہ پہن کر بیٹھنے والوں میں نہیں ہیں ہم الحمدللہ سینہ تان کر کھڑے ہوں گے سپریم کورٹ کے سامنے اور وہاں پر دھرنا دیں گے اور جب تے کہ بدنیتی اور امتیازی سلوک پر مبنی ریفرنس واپس نہیں ہوگا انشاءاللہ وہاں سے نہیں اٹھیں گے دیسرا اٹم تیسر قاضی پر ہے اسے پہلے بھی دو اٹم کر چکے ہیں دیسرا اٹم تیسر ہم نے تو بتا دیا کہ ہمارے پاس تین سو پچاس جو ہے کمپلینٹس کے ایک مواد ہے ہم اس مواد کو لائیں گے پھر کوئی جج بھی نہیں بچے گا جو سپرم جیڈیشل کونسل میں بیٹھ سکے پھر قاضی صاحب پرہ سکور بھی نہیں ہو سکیں گے پہلے وہ اپنا حساب دیں گے اس لیے ہمارا فیصلہ بڑا نپات اللہ ہے اور بڑا جینین ہے جیسٹی فائیڈ ہے کہ معاملے کو خراب نہ کریں حکومت سے بھی کہتا ہوں اداروں کو آپ اس میں نہ لڑائیں ہماری جوڈیشلی بہت اچھی جوڈیشلی ہے اس نے کرپشن خلاف اس نے انصاف کے لیے جو کام کی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں مگر خدا کے لیے اداروں کو آپ اس میں نہ لڑائیں وقلابی لڑنا نہیں چاہتے ہیں وقلابی اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں مگر جب آپ اپنے ذاتی انہا کی خاطر اپنے مقاصد کی خاطر کاروائی کریں گے وقلابی ذی شعور ہے سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں عدلیہ بھی انشاءاللہ ہماری انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر یہ معاملات جو آگے خراب ہوں گے ٹھیک نہیں ہوں گے ہماری مہدوبانہ گزارش گورنمنٹ سے ہے وہ ہوشکی ناخون لے چودہ سے پہلے وڈرا کرے اور دوسرا مہدوبانہ اپیل ہمارا آنیربل چیف جیسر سپریوڈیشل کاؤنسل سے ہے چودہ کو اس بدنیتی اور امتیازی سلوک پر وہ بنی ریفرنس کو خارج کر دے ہمارے کوئی جھگڑا نہیں کوئی نہیں ہم جوڈیشل کے بھی ساتھ ہیں عدالتوں کے بھی ساتھ ہیں حکومت کے خلاب ہی ہمارے کوئی منصور بن نہیں نہیں ہے ورنہ پھر اس کو استعمال کیا جائے گا ہر ایک اپنے اپنے مقصد کے لئے استعمال کرے گا ہم تو اپنے آپ کو جوڈیشلی کی اندر رکھیں گے ہمارا ڈومین عدالت ہے عدالت سے باہر ہم نہیں جائیں گے ہم عدالت کے اندر ہی اتجاج کریں گے یہ ہمارا فیصلہ ہے کیوں ہمیں گدشتہ تحریکوں کے کئی تجربات ہیں جس سے جو ہے وکلا تحریک کو ہائی جے کیا گیا جس سے وکلا تحریک کے اندر نو اپریل کا واقعہ ہوا بارہ مئی کا واقعہ ہوا آپ کے سہیوال کے اندر واقعات ہوئے مگر کسی نے ان غریب وکلا کا حال نہیں پوچھا ہم نہیں سمجھتے پھر ہمارے کوئٹا میں واقعہ ہوا ہم نہیں اس طرف لے جاتے بچے یتیم ہو جائیں اور ان کے بغمات بھیوا ہو جائیں ہم ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے سب سے پہلے ہم یہ لیڈر قربانی دیں گے سپرمکورٹ کے سامنے کھڑے ہوگے ہمیں کوئی مارتا ہے اندر آ کر مارے باہر جا کر ہم کوئی گولی نہیں کائیں گے نہ کسی کو گولی چلانے دیں گے تو یہ ہمارا اندر کا معاملہ ہے اندر ہی رکھیں گے انشاءاللہ